بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وجہ اس کی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس نحوصت سے نجات کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششیں نہ صرف ناکافی ہیں بلکہ بہت شوٹ ٹاو ہیں سرکلر ڈیٹ کا ایک حصہ ادا کر کے کچھ دن کے لیے بجلی حاصل کر لینا معاملے کا حل نہیں ہے رہیدہ اس پر گفتو کرنے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کا تعرف کروں اپنے مہمانوں سے آپ ذرا کچھ جھلکیاں دیکھئے کہ لوگ محسوس کس طرح سے کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کیسے کر رہے ہیں میں اپنی جان دے دیاں گا اور وہ مانگنے والے کا مو توڑ دیا ہمارے بچے مریں گے تو انشاءاللہ حکمرانوں کے بچے ہم مار کے دم لیں اب تو جو ہے وہ غیر لانیا سے بات اوپر جا چکی ہے اور اس لاہور کے اندر ہمیں کسی علاقے میں بھی جو ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے جنازے جو ہیں پانی کے بے غیر ان کو غسل دینے کے لیے پانی ہمارے پاس نہیں ہے تو اتجاج نہ ہو تو اور کیا ہو جو زرداری صاحب ووٹ لیں گے لور سے یہ ہم دیں گے کہ لانت پائیں گے ان کے اوپر لانت پائیں گے اے اس کمت جو نبھار کرو ہے مارے بندیاں نہ کوئی رحم کرو پانی نہ بجلی نہ گیس اتجاج نہ کرے اور کیا کرے یہ عوام کے مزر کا کوئی سنتا ہی نہیں یہاں پہ درداری صاحب نے چاہیے دیں یہاں سطیفہ دے دیں تیار لائٹ دے دیں ناظرین آپ نے دیکھا لوگوں کے اظہار کا اپنا طریقہ ہے اپنا انداز ہے لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے تو میں اپنا مہمانوں کا تعرف کرا دوں آپ سے میرے ساتھ سے موجود ہیں میاں مرغوب ایمد صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایمینے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد تارک بچہ صاحب جو پاکستان فارمر اسوسی ایٹس کے صدر ہیں اور انرجی کے حوالے سے ان کی ایک خاص سپیشلائزیشن ہے انہوں نے حال ہی میں ایک پروپوزل جو ہے انیشیٹ کر کے وہ بھی چیف منسٹر کو بھیجی ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نوید چودری صاحب تعرف کے مہتاج نہیں ہیں صدر پاکستان کے مشیر ہیں ہم گفتگون سے بھی کریں گے اور معلوم کریں گے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے امبیان صاحب آپ نے ایک آواز سنی کہ صدر ززاری صاحب یا صیفہ دے دیں یا لائٹس دے دیں یہ توڑ پھوڑ جو کچھ ہو رہی ہے آپ نے دیکھی جو اس کے بارے میں ایک وفاقی وزیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو پنجاب کی حکومت کرا رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ذمہ داریاں فیڈل گورنمنٹ نے اپنی پوری نہیں کی اور الزام پنجاب کے سر تھوپ رہے ہیں ٹھیک آج حقیقت یہ ہے کہ لوگ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں لوگ اس وقت زلت امیز زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ گھر کے اندر ہوں تو بچے ہیں معصوم بچے ہیں عورتیں ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں لائٹ نہیں ہے کیسے گزارا ہوگا مئی کا مہینہ ہے سخت گرمی ہے اگر کاروبار پہ آ جائیں دکانوں پہ آ جائیں تو وہاں بھی یہی ہو کا عالم ہے اگر آپ فیکٹیوں میں چلے جائیں کوٹے یونٹس میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آج ایک مزدور جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے کھانے کے لیے کہاں سے لائے گا یہ وہ صورتحال ہے جو ایوان صدر کے اندر ایوان وزیراعظم کے اندر بیٹے ہوئے حکمرانوں کو ڈھنڈے ہاؤسیز کے اندر سمجھ نہیں آتی کہ آج گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں آج لوگ کس طرح سے اہو پکار کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے کس نے اس کا حال نکالنا ہے اور آپ دیکھیں کہ پرسوں ایوان صدر میں اجلاس ہوا حالانکہ صدر زرداری کو کوئی رائیڈ نہیں پہنچتا کہ ایگزیکٹیو کے معاملات میں وہ دخل دیں لیکن انہوں نے انہوں نے وہ میٹنگ کال کی اور چوبیس گھنٹے کا نوٹس دیا اس چوبیس گھنٹوں میں کیا ہوا آج بھی وہی صورتحال ہے آج بہتر گھنٹے ہونے کو ہیں لیکن بجلی نہیں ہے میرے صاحب میں آپ کے پاس واپس آنگا اس لیے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بجلی کے مسائل جو ہیں وہ غالباً صوبوں کی ذمہ داری تھی وہ بات کریں گے چوریس صاحب سے بھی بچہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا آپ ایک یوزر بھی ہیں آپ کنزیومر بھی ہیں آپ کی ذراعت جو آپ کی سپیشلائزیشن ہے جو آپ کی فیلڈ ہے اس کا دارو مدار سارا بجلی کے اوپر ہے وہ نہ ہو تو جو صورتحال ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ پولیسی کا فقدان ہے یا پولیٹیکل ویل کا فقدان ہے کہ مسئلہ حالی نہیں ہو کے دے رہا میں تو جی بات کروں گا ٹیکنیک ٹیکنیکل میری گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کوشش میں ہے کہ اس بہران کے اوپر قابو پائے جا سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ اور سولیوشن اورینٹڈ اپروچ نہیں رہی میرے خیال میں اب تک اس حکومت نے بڑی کوشش کیا کہ اس کے اوپر قابو پائے جا سکے لیکن انہوں نے وقت گزاری کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے شورٹ ٹام میئر لیا ہے تھوڑے سے پیسے دی ہیں یہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا اور یہ سرکلرڈیٹ جو ہے یہ قائم دائم رہے گا ٹیک اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ سولیوشن اورینٹڈ ایوی نیوز کو ٹیپ نہیں کریں گے اور اس کو اوپر کام نہیں کریں گے کیونکہ مہنگی بجلی ہے مطلب ہے اس میں کوئی اللوجیکل بات نہیں مہنگی بجلی ہے اور آپ ٹیرف ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں میرا خیال ہے اب ٹیرف ناک تک پہنچ گیا ہے تو آپ قوت برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو اگر آپ ٹیرف بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ ناقابل برداشت ہوتا چلے جائے گا واپس ہاتھیں آپ کے پاس ہمارے ساتھ اس پر ایک لائیو کالر ہے جی خاجہ انجم صاحب ان کا سوال سنتے ہیں جواب ان کو دیں گے بریک کے بعد جی خانے صاحب السلام علیکم طبیعت کیسی ہے جی جی میں ٹھیک ہوں سر بات یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں کس کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں یہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے آپ نے بجلی کا موضوع چھیڑ دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکمران تو ایسی کمروں میں اور لائٹوں میں بیٹے ہوئے ہیں کیا ان کو پتہ ہے کہ لائٹ جاتی ہے دوسری بات اندوستان کے اندر چائنہ کے اندر پوری دنیا کے اندر ہزاروں ڈیم ہیں ہمارے اندر وہ خددار بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیم بننے نہیں دیتی جی جی بہت بہت شکریہ خاجہ انجم صاحب آپ کا اس سے بہت وقت کی قلت میں چلتے ہیں ایک بریک پر ناظرین واپس آئیں گے تو جواب دیں گے اپنے کالر کا بلکم بیک ناظرین نویت صاحب ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اس وقت وہ جی ٹی روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں وہ اس مسئلے کو ذرا سم اپ کرنا چاہتے ہیں ذرا ان کی بھی سن لیتے ہیں اس سے پہلے کی جواب ہم اپنے مانوں سے بانگیں جی نویت صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم صاحب جی فرمائیے کا جلدی سے سب سے پہلے تو مجھے اپنی بدقسمتی پر یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ایک نیوکلئر پاور ہیں اور اپنی انرجی جو الیکٹری سٹی ہے اس کا ہم صرف دو فیصد نیوکلئر کپیسٹی سے پیدا کر رہے ہیں صرف دو فیصد اور ہم لوگ دنیا کی پانچویں طاقت بھی ہیں نیوکلئر میں ٹوٹل ہماری کپیسٹی ہے سو بجلی پیدا کرنے کی ایس پر گورنمنٹ اونی دار پانچ سو پانچ میگا وارٹ ٹھیک ہے جس میں سے سکسٹی فائی پرسنٹ ہم لوگ گیوٹی فیول پیدا کریں گے فیول کو جلا کے یعنی کہ ایک انرجی کو زیادہ کریں گے پھر دوسری انرجی کو پیدا کریں گے ہم سولر کی طرف نہیں جائیں گے ہم ہائیڈرو کی طرف نہیں جائیں گے ہائیڈرو صرف ہم تھرٹی تھری پرسنٹ ہم اپنی ٹوٹل کپیسٹی کا پیدا کر رہے ہیں ٹھیک اللہ تعالی نے ہمیں ڈیم دیئے دریا دیئے دریا اللہ انڈیا نے خوش کر دی ہے تب بھی ہم بالکل بھی نہیں بولے کیوں ان کا رائٹ ہے وہ تو بجلی پیدا کرنے ہیں اگر ہم لوگ نہیں پیدا کر رہے تو نوید صاحب آپ کا بات آپ کی سمجھ آگئی ہے میں جی جواب کے لیے بھی آتے ہیں نوید کے پاس یہ بھی آپ دیکھیں نوید صاحب نوید صاحب ہم نے سن لی ہے دو باتیں ایک تو ان کا کہنا تھا ایک کالر کا کہ ائر کنڈیشن ہاؤزز میں بیٹھے ہوئے ہیں رولرز ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ تکلیف کیا ہے جن کے ہاں بجلی نہیں ہیں دوسرا آپ نے ان کا سنا کہ ہم نیوکلر پاہ رہے ہیں اور اس سے ہم صرف دو فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں اپنے ریسورسز کو ایک فلائٹ نہیں کر رہے ہیں جی نوید صاحب دیکھیں پہلی بات تو جو انہوں نے کئی ریسورسز سے یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں تو اس میں بالکل حقائق ہیں کہ یوٹلائزیشن اس لیول پہ نہیں ہوئی جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی جیسے تھرکول کا ہمارے پاس پروجیکٹ ہے اور اس پہ ہم کام کر سکتے تھے لیکن جو انٹرنیشنل بندیاں تھی کچھ انوائرمنٹ کی پرابلم سی کچھ اور چیزیں تھی اس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ یہاں انیشیٹیو نہیں ہوا جتنا ہونے چیزیں اسی اکومت نے آگے انیشیٹیو لیا اس سے پہلے ہر دفعہ وہ شیل کر دیا جاتا تھا اور یہی پرابلمز آ جاتی تھی ونڈ کا جو کام ہے ہم نے شروع کیا بدین کے انظر اور بہت سی جگہ پہ ونڈ کا کام شروع ہوا سولر کا کام شروع ہوا لیکن جیسے آپ نے پہلے میاں صاحب کو ایک بات یاد کرائی تھی اور جس کے کیوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھاروی تنمیم جب ذکر تو میں نے وہ بالکل میں نے یہ بات کہنی تھی کہ بہت اچھی بات ہے یہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یہ اشیانہ سکیمیں دے رہے ہیں لیکن جو اصل کام ہے جو اصل کام تھا جس کی طرف جن چیزوں سے چلنا تھا اس کے لیے انہوں نے آج تک ایک پروجیکٹ نہیں دیا بجلی کا جبکہ پروینشل گورنمنٹ کے پاس پورے اختیارات دے دی گئے تھے کہ پچاس میگا وارٹ کا پروجیکٹ کوئی بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اور یہاں نیر بھی ہے پانی بھی ہے اس کے اوپنی کچھ لگا گتے ہیں وہ کہتے ہیں دو پروجیکٹ کا سمان پڑا ہوئے کراچی میں آپ چھوڑی سب کہانی ہیں ان کی سننے سب سے احسان طریقہ تھا جو کے پی میں بھی شروع ہو گیا سندھ میں بھی شروع ہو گیا وہ تھا سالیڈ ویسٹ کا یہ کورا کرکڑ جو ہوتا ہے اس کو جلا کے وہ بنا لیتے انہوں نے وہ تک نہیں شروع کیا یہ اتنی یہاں میٹرو سروس کا ایک بہت بڑے بورڈ لگے ہوں گے آپ کو اس شہر میں نظر آئیں گے تصویریں بڑی بڑی نظر آئیں گے ٹرکی کے ان لیڈران کی لیکن ٹرکی کے لیڈران صحیح یہ کم از کم ایک پروجیکٹ ہی لے کے آ جاتے ایم ایو کی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی پرائیٹی انز نہیں ہیں اگر پرائیٹیز ہوتی تو یہ خود جلوسوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں اور اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ موٹیویٹ ہو کے باہر ہیں تو آپ نے دیکھا ان کے ورکرز کتنے ہیں کہ نکلتے ہیں کل بھی کسی نے ٹائروں پہ دو آگ لگائی اور نہ پولیس والا پوچھ رہا نہ کچھ رہا تو سپانسرڈ ایڈیٹیشن ہو رہا اور کچھ نہیں ہے اس میں نوید یوسفی صاحب ایک اور نوید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی نوید یوسفی صاحب السلام علیکم والیکم السلام صاحب نوید چودری صاحب ایک ہی فیوز پارٹی کے آپ سے پاس نمائن پرائیٹسل ہے جی جی میرا ایک تو ان سے کوئیچن ہے ایز پنجابی پنجاب میں جنوری پنجاب میں رہنے کے ناتے جی جی کہ آپ پنجاب بھار سے ایم پی اے ایم این اے کے ووٹ لیتے ہیں اور پھر اپنے پریزیڈنٹ اور پرائیم ایسٹر بھی بناتے ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی تو آپ الزام لگاتے ہیں پنجاب کے اندر رہنے والوں کے اوپر کہ بھئی ہمیں ان کو پر فروسہ نہیں ہے وہ ہمارا پانی روک لیں گے کالا باغ ڈیم اگر بنا تو لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان کو کیا خرچہ ہے کہ کالا باغ ڈیم اگر بنتا ہے تو پنجاب ان کا پانی روک لے گا یہ سندھی توپی اجرت بے کا دن منا لیتے ہیں اور کالا باغ ڈیم کا یہ دن کب منایں گے سرائی کی صوبے کا بھی یہ دن منا لیتے ہیں سرائی کی علاقے کے عوام کے ساتھ اگر یہ مغلط ہیں تو سرائی کی عوام کے لیے ایک قسمہ جیل امنیم کنال ہے ایک گریٹر کھل کنال ہے وہ نکلنے نہیں دیتے کالا باغ میں جنوبی پنجاب کی فائدے کے لیے وہ پروجیکٹ یہ بننے نہیں دیتے جی بہت بہت شکریہ نویر یوسف صاحب آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کے پاس آنگا واپس لیکن آپ نے سنا جو کچھ کہا آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں بات صحیح ہے کہ یہ جس طرح سے انہوں نے سندھی ٹوپی کا جرک کا والا دیا یہ ان کے ہر صوبے میں جا کے تو مختلف انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اصل بات یہ ہے کہ آج انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ابھی جو کچھ چوزی صاحب نے کہا اور پنجاب کے اوپر انہوں نے ملبہ ڈال دیا یہ بات کہیں کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے یا یہ وابڈا کا جو محکمہ ہے یہ ان کے فیڈل کے کنٹرول میں نہیں آتا آج یہ پنجاب کے اوپر کرٹیسائز کر کے اپنی ذمہ داریوں سے انعراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوششن یہ ہے کہ مانا کے اٹھاروی ترمیم کے پاس صوبوں کے پاس بھی رائٹ ہے پچاس لیکن صوبے بتائیں کہ نیشنل گریڈ مرکز کے کنٹرول میں ہے آج کوئی بھی صوبہ الیکٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے نیشنل گریڈ میں جائے گی جب نیشنل گریڈ میں جائے گی اور جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو بالخصوص نشانہ بنایا ہوا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پنجاب کے کسی شہر کے اندر الیکٹرسٹی جنریٹ ہو اور وہ پنجاب کے اسی ڈسٹرک کے اندر اسی شہر کے اندر جو ہے اس کو بجلی دے دیں گے دوسرا اس کے لیے صوبہران گارنٹیز چاہیے تو صوبہران گارنٹیز کے لیے انہوں نے آج واپس آپ کو فیڈل گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا واپس جانا پڑے گا آج جس طرح سے انہوں نے عدم توجہی کا سلسلہ رکھا ہوا ہے اور جس طرح سے یہ کسی بات تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو ان حالات کے اندر کون آئے گا جو اس کو بجلی کو جنریٹ کرے گا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر سولر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یہ ایریگیشن کے اوپر نہروں کے اوپر ورکنگ جاری ہے اور ابھی آپ نے نندیپور کا حوالہ دیا کہ اس کی انہیں کمیشن نہیں ملی تو آج تک اس کا سمان پورڈ کے اوپر پڑا گل سڑ رہا ہے اور چینیز جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج رسپانسبلیٹی ان کے اوپر ہے ذمہ داری فیڈل کے اوپر ہے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور تنقید کا نشانہ پنجاب کو یہ صبحوں کو بنا رہے ہیں یہ حقائق کے برقس ہے آج جس طرح سے ایک کالرم ابھی آپ نے دکھایا کہ جی زرداری صاحب یا تو بجلی دے دو یا استیفہ دے دو یہ صورتحال ہے یا یہ تسلیم کر لیں کہ آپ نالائک ہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے ڈلیورر نہیں کر سکتے تو بات ختم ہو جائے قوم کی جان چھوڑے کوئی اور آ جائے گا ذمہ داری قبول کر لے گا تو یہ باتیں آج صرف بلیم کے ساتھ نہیں ہوں گی یہ ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں لوگ آج مجھے بتائیں کہ جو تین مرلے کے گھر میں رہتا ہو پانچ مرلے کے گھر میں رہتا ہو جب لائٹ بند ہو جائے گی تو کیسے گھر کے اندر رہا جا سکتا ہے جب صبح سے شام تک آپ بروزگار ہوں گے بچوں کو رات کو کھانے کے لیے کہاں دیں گے آپ جی میں آپ پر سمجھوں گے جناب آپ کے پاس بھی ایک کالر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ گجرات سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے آپ ایک کام کیجئے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کریجئے اس لیے کہ ارجن بریک پر مجھے جانا ہے آپ کا سوال پھر ہم بریک سے واپس آئیں گے تو سنیں گے ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے بلکم بیک ناظرین اس وقت لائیف کالر ہمارے ساتھ ہے ہم نے ان کی بات پوری نہیں سنی تھی جی تنویر صاحب آپ انہی بات میں کمل کیجئے سر میں عرف کر رہا تھا کہ میکسیکو کے وزیر آدم نے تقریباً دن ہمیں پہلے ستر ہزار میگا وارڈ زند انرجی کا اختصار دیا اور کلر کہار میں چار سال پہلے چار زند انرجی تربائنے لگیں جو آئی تاکی بھی چار ہیں یہ جو پیپلز والدی سے آپ کے پاس بندے بیٹھے ہیں بٹوں کا شدائی بنے بھر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ بٹوں صاحب ہوتے سے چار ہی رہتی ہیں یہ چار ہزار سے بھی تجاوز کارگی ہوتی ہیں پوچھیں ان سے جی بہت بہت چکریہ جی آپ کی بات کا جواب ہم لیں گے چورج صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس سے پہلے کہ چورج صاحب پر چلیں ناظرین بات کرتے ہیں بچھا صاحب سے بچھا صاحب آپ نے ایک پروپوزل دی ہے پنجاب گورنمنٹ کو بنا کے جس میں دو آسپیکٹ ہیں ایک اندرویشن کا بھی ہے اور ایک جو موجودہ وسائل ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا ان کو ایکسپلائٹ کر کے بجلی پیدا کرنے کا ہے ناظرین میں آپ کی سہولت کے لیے دکھا دیتا ہوں یہ وہ رپورٹ ہے چار صفحے کا خط ہے جو انہوں نے لکھا ہے جس کے اندر ساری وہ پروپوزل ہیں اور یہ جو چارٹ آپ دیکھنے ہیں بیچ میں جو ایک یعنی باکس بنا ہوا ہے اس میں وہ پروجیکٹ ایڈنٹیفائی کیے ہوئے ہیں جن میں ایک کپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی اور وہاں پر نیچرل وسائل موجود ہیں جس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہیں جی جناب بچھا صاحب آپ اس کے خد و خال بتا دیجئے ہمیں بخاری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب پرانی باتوں کو بھول کے نا توجہ دینیم سے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور کوئی بھی بجلی کا جو مسئلہ ہے یا سلوشن ہے وہ جلدی حل ہونے والا نہیں اس میں تین سے چار ورس کی ضرور تھا مینمم ٹھیک پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو ماشاءاللہ وسائل سے مالا مال ہے ٹھیک اور اس میں ایکسپلائیٹیشن بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے پانی کی پہلی بات ہے کہ اب پانی اور بجلی دونوں ہی کٹھے ہو گئے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی نوید صاحب نے بھی ذکر کیا اور مرگو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نندی پور چیچوں کی ملیاں اور ایک تین سو پچیس میگا وارٹ کا یو اے ای نے پلانٹ دیا ہوا ہے جو فیصلہ باد میں پڑا ہوا ہے یہ تینوں تقریباً گیارہ بارہ سو میگا وارٹ کے پلانٹس ہیں جو آپ ایک سال کے اندر اندر جن کو کمیشن کر سکتے ہیں تو ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے آپ اس کے اختلافات دیکھیں سیاسی انہیں پوائنٹ سکورن کی بھی جائے وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس طرح توجہ دینی چاہیے نہ میں ایکسپورٹ ہوں نہ کچھ میں دردے دل رکھتا ہوں اور میرے سیاسی ازائم نہیں ہیں دوسروں کی طرح تو میری وزارش یہ ہے کہ میں ان سے بھی ترخواست کروں گا کہ اس کو مل بیٹھ کے تیہ کریں پنجاب نے ایک بگاس کا منصوبہ بنایا تھا جو تقریباً تیرہ سو سے چودہ سو میگا وارٹ کا تھا جس کا اپ فرنٹ کہتے ہیں کہ اپ فرنٹ ٹیریف دینا ہوتا ہے وہ آج تک حکومت فیڈل گمبر نے آج تک وہ نہیں دیا آج مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان پرنسپل دے ہی اگرید آفٹر ون ایڈا ہافی ایر دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اکیس ملین ایکر فوٹ آف وارٹر ایز اویلیبل ویر نیدر سندھ نا سندھ نا بلوچستان نا کے پی کو کے پی کے کو کوئی تکلیف ہوگی یہ اس کے اپنے وسائل کا مادی پڑا ہوئے ہمارے اپنے اس دارے مطلب حدود دروے میں آتا ہے جو ہمارے محلے وقوع کے اندر ہیں جس کے اوپر کسی کو تکلیف نہیں اس میں یہ چشمہ بھی نہیں ہے اور تھل بھی نہیں ہے جس کے اوپر سندھ کو بار بار تکلیف ہوتی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ چارٹ میں میں نے شو کیا ہے تو دو جگہ ایسی ہیں جس پر آپ فوری طور پر کالا باغ ڈیم جتنا پانی ریز کر سکتے ہیں in two years time only ڈھوک پٹھان ایک جگہ ہے جی اور ایک روات کے قریب یہ دو جگہ میجر ریزرگز ہیں اور یہاں سے آپ تقریباً 700 میگا وارٹ بجلی پروڈیوز کر سکتے ہیں دیکھئے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو مہنگی بجلی کے وسائل ہیں جو فرنس آئل پر ڈیپینڈنٹ ہیں جو مہنگے ہیں ہمارے ہاں جو مکس ہے نا جو اس میں الٹا ہے ساری دنیا سے ہمارے ہاں جو بجلی کا جو پرڈکشن ہے وہ آئل سے زیادہ ہو رہی ہے باقی وسائل سے کم ہو رہی ہے جبکہ یہ اولٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس کوئلہ ہے کوئلے کی آج میں نے خبر پڑی ہو سکتا یہ غلط خبر ہو کہ for the time being تھر کول کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے مجھے بڑی حرانی اس بات نہیں نہیں وہ بالکل اسی تفصیل اگر آپ مجھے اجازت دیں جو ڈاکٹر سمر مند کا منصوبہ تھا اس کو پلاننگ کمیشن نے فائر کیا ہے اس کے شاہد افتخار صاحب یا شاہد ستار صاحب ستار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈو ایبل نہیں ہے اور ادھر ڈاکٹر سمر مند صاحب چیخیں مار رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میں تو گیس یونیفیکیشن سے گیسیفیکیشن سے بجلی کے یہ کوئلے سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں ڈیزل پیدا کر کے دے سکتا ہوں وہ ہم میرا خیال سے اگر آپ اجازت دیں جو چلتے ہیں نویچ صاحب چلی صاحب دو باتیں ذرا وضاحت فرما دیجئے ایک تو یہ کہ جو بچہ صاحب نے بھی بات کی اور میاں صاحب نے بھی کہا کہ منصوبے موجود ہیں یعنی پلیننگ موجود ہے منصوبہ موجود ہے فنڈنگ نہیں ہے یہ کہیں جو انٹرنیشنل فنانشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان کے قدغن تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے فیڈل گورمیٹی جانس نہیں دے رہی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ جتنے بھی گفتگو کی اس میں اچھی باتیں کہیں گئیں جو کہیں گئیں لیکن ان کو اپنی لیڈرشپ کی طرف بھی دیان دینا چاہیے تھا کہ یہاں ایک انرجی کانفرنس ہوئی اور پنجاب کے اندر ہوئی تمام نامسائد حالات کے باوجود ہم نے یہاں وہ رکھی اور اس کی کمیٹمنٹ پہ کسی ایک پہ عمل درامہ نہیں کیا گیا پنجاب کی طرف سے جب آپ کنزرویشن کی بات کرتے ہیں کہ انہیں بجلی کو سیف کرنے کا طریقہ کار کیا جائے یہاں رات کو تین تین بجے در دکانے کھلی ہیں شادی و بیعہ پہ کمک میں جل رہے ہیں کوئی پرواری کی جا رہی یہاں باقی میں نہیں ہو رہا میں اس لیے تو بتا رہا ہوں نا دو چھوٹی کا فیصلہ کیا گیا یہاں اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا تو جب یہ آپ کے اپنی ویل نظر نہیں آ رہی اور اپنی آپ کی انٹرینشنل نظر نہیں آ رہی کیونکہ اسی کو آپ ایشو بنا رہے ہیں لانگ بارچ کے لیے اسی کو ایشو بنا رہے ہیں اپنی سیاسی ایزائم کے لیے تو کہاں جا کے ہوگا یہی حکومت ہے جس حکومت نے 97 کے اندر اگر اس وقت وہ نظام لگ جو ڈرکونین لاؤ تھا جو آڈینس تھا نہ لے کے آئی ہوتی تو آئیے پرابلم ہی نہ آئی ہوتی ایک میگا وارٹ بجلی نہیں ہوئی آج بھی ان کے سیریس نہیں ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کچھ نہیں اگر ہم سیریس نہیں ہوتے تو ہمیں تین ازار میگا وارٹ بجلی اسی سسٹم میں کیسے ڈالتے ہم نے ڈالا اسی میں اس لیے ڈالا کہ ہمیں پتا ہے کہ آج ڈبل کنزمشن کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا کہ یہ پروجیکس یہ جتنے فنڈنگ کا دیکھیں فنڈنگ کی رسٹینٹس ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس طریقے سے جی ڈی پی کی ریشو سے نہیں مل رہے ہیں ہم نے پنجاب کو آج بھی اوور بجٹ کیا ہو گیا آج بھی ان کی ریوائرمنٹ سے زیادہ پیسے ان کو دیئے ہیں صاحب شاید آپ ہی سے کوئی سوال پوچھ رہا جاتے ہیں جی عزیز صاحب ہے لاہور سے ہمارے ساتھ جی عزیز صاحب سلام علیکم سلام علیکم دیکھیں جی پاکستان کے عوام رجلی اور مہنگائی سے تو پسک برا حال ہو گیا آج ہمارے لاہور میں بڑا عجیب آسطہ ہوا جدیم شیلوڑ سے میں عرض کر رہا ہوں یہاں ایک سائز کے دس پندہ لوگ آئے اور لوگوں کے گھروں وہ تعلے لگا گئے لوگ گھروں کے اندر تھے سر عجیب و غریب صورتالے پانچ ملے اور تین ملے کے گھروں کو اور یہ کہا کہ یہ ان کا ٹیکس جو ہے یہ دوہزار چار سے پہلے کا ہے وہ نہیں دیا کسی کو نوٹس نہیں دیا صاحب کا صاحب کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا جی عزیز صاحب آپ کا پوائنٹ ریجسٹر ہو گیا بہت شکریہ آپ کا جی واپس آتا ہوں جا میاں صاحب آپ کی طرف سنا آپ نے چودیس صاحب نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی شعب دبازی ہے یہ سارا کچھ بلڈ اپ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے پروسیاسی یعنی ایجیٹیشن کے لیے تو اس پر آپ کا جواب میں لوں گے لیکن چونکہ مجھے پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ بریک کا ایک وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے پاس پرنٹتے ہیں جی چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کے لیے لیکن ایک ناظرین جی میاں صاحب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ نے گفت گسری نویر چودیس صاحب کی آپ نے یہ بھی سنا بچہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کالرز کے جذبات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کیسے دیکھتے ہیں سورتے ہیں دیکھیں جہاں تک چوئیس صاحب نے بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آج لائیو قوم کے سامنے بیٹھ کے حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے حقائق کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے یہ کلچر بن چکا ہے جھوٹ بولو اتنی ڈٹائی سے بولو کہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے انرجی کانفرنس لاہور کے اندر ہوئی اس کے اندر جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں پرائیم منسٹر بیٹھے تھے چین منسٹر بیٹھے تھے ایک بات کہی گئی تھی کہ جتنا ہے اس کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کر لیں لوڈ شیڈنگ کو برابر کر لیں اکراس دا بورٹ پاکستان تو کیا آج تک انہوں نے اس پر حمل کیا یہ جو بات کہتے ہیں انہیں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ پر تو الزام لگا رہے ہیں وہ کہ آپ نے وعدے پورے نہیں کیے خود بھی کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے انہوں نے بنیاد ہی غلط رکھی آج کہتے ہیں دو چھٹی عمل نہیں کی تو اس بنیاد پر نہیں کی کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ کیا اس کو پورا نہیں کیا اگر آپ کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے اگر آپ غلط بیانی کرتے ہیں ڈٹائی سے کام لیتے ہیں تو آج پنجاب کو الزام دینا آج دیکھیں وحد صبح پنجاب ہے جس کے اندر شادی بیعہ کے رات کو دس بجے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں اور ان حالات کے اندر آپ اس بات کو دیکھیں یہ بات کہنی کہ رات تک دکانیں رہتی ہیں تو دوسرے صبح کے اندر جنہوں نے اعلان کیا وہاں پر کیا چینج آئی ہے وہاں پر بھی کسی نے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی مجھے یہ بات کہنا ہے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں پیسے بھی نہیں دیتے پیسے نہیں دیتے ہیں وہ یہ بات کہنی ہے پنجاب باہد ہے یہاں کے اندر جتنی ڈسکوز ہیں آپ ان کا لائن لاؤسیز دیکھ لیں دس گیارہ پرسن سے زیادہ نہیں ہے نائنٹی فور سے نائنٹی ایٹ پرسن تک ریکووری ہے ریکووری ہے نائنٹی ایٹ پرسن تک ریکووری ہے آج وہ صبح جہاں پہ فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ریکووری ہے میں خالق ابھی ٹائم دے دیا آپ نے پینتی سے چاریس پرسنٹ تک ہیں تو ان حالات میں جواب دے دیا آپ نے اپنے بھائی سے یہ کہنا ہے کہ یہ کہتے ہیں تین ہزار میگا وارٹ ہم نے جو ہے شامل کیا نیشنل گریڈ میں یہ ٹوٹل بتا دیں اس وقت کتنی ان کے پاس الیکٹری سٹی موجودہ حقائق یہ ہے کہ چھے ہزار سات ہزار میگا وارٹ سے زیادہ یہ الیکٹری سٹی جنریٹ ہی نہیں کر رہے تو ان حالات میں یہ قوم کو کیا دیں گے یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ جوٹ جمع جوٹ کا مجموعہ یہ سب اوپر سے نیچے تک یہی چال چل رہے ہیں یہ خدا کا خوف کرنے چاہئے آئے لوگوں کے جو مشکل ہے اس کو حل کرنے کیلئے انہیں اپنی زباداری یہ جذباتی ہو کے اور جوٹھی الزامات کی سیاست کے علاوات ان کے پاس ہے کچھ نہیں ان کے لیڈر کیونکہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں زرداری کو نہیں مانتا ایک قدم میں وزیراعظم کو نہیں مانتا اس لیے میں ان کی باتوں پر برا نہیں مانتا میں نے ابھی کلائم منسٹر کی بات نہیں کی عدلیا کی بات نہیں کہی کہ آپ اب یہ اب یہ چوری چوری کی عادت ہے چوری کی عادت ہے کہ اب میرے انہوں نے کہا جی کہ حبار صد وادے کیے گیا ہم نے پورے نہیں کیے ان کے بقول کہ ڈسٹریبیوشن نہیں کی بھئی ڈسٹریبیوشن اور کنزرویشن پوری دنیا کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو لوڈ شیڈنگ کی پرابلم آتی ہے اس کے کنزرو کرنے کا طریقہ کار سے بہتری ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ اس پر امپلیمنٹ کریں ہم نے نہیں کرنا ہم نے مانگنا ہے ہم نے سوچے آپ کو دسکرمنیٹ کر رہے ہیں آج آپ میرے حال خبوش شہروں میں ایک گھنٹے کی نہیں ہے میں آپ کا سوال بات تو صحیح میں آپ کا سوال اگر آپ آپ کو نمبر نمبر کس کے ملے میں میرے خزارے یہ نا پنجاب کے چیمپئن ہیں نا پنجاب کے چیمپئن ہیں نا پنجاب کے وکیل ہیں ایک منٹ آپ پر غلط بات کریں نا پنجاب کو آگے وہ تو آپ روڑا پیٹر چالہ ہوگا نا چیمپئن نا پنجاب وکیل بڑے جتنے پنجاب سے بہت ہے نا آپ سب کو نظر آ رہی ہے میری بات سنیں سیدھی بات جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے اوپر لاؤ میں لانی پڑ گی اس میٹنگ کے اندر جب بیٹھ جہاں شورٹج آئے گی جہاں کولیکشن آئے گی اسی حساب سے آئے گا ایک چیز کی کنزرویشن کے لیے سکسٹی فائی پرسن آپ کی پاپولیشن ہے یہاں کنزرویشن پوری چاروں سوپوں سے زیادہ ہے سکر پرائیم جس پورے پاکستان سے زیادہ ہے آپ اس کی طرف نہیں جیار دے کہ ہماری کنزرویشن کتنی ہے کیا وہ آپ کی کنزرویشن کم ہے اسی حساب سے آپ کی ریشو سے آپ کو پرابلم آد رہی ہے یہاں انڈسٹری اسی حساب سے بڑی ہوئی ہے ٹھیک مچہ صاحب آپ نے سنی جویج صاحب نے بھی جوک کی جو میاں مرکم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا ہم اس اس صورتحال میں حل کی طرف جائیں گے حل تو میں نے نہیں صرف ایک حل کا فکرات جائے دو اس کے بعد دیجئے گا دیکھیں حل اسی کا حل ایک ہی ہے حل ایک ہے کہ دو طریقے سے اس کو کٹڑول کیا جاتا ہے ایک جو بجلی موجود ہے اس کو کس طریقے سے کٹڑول کرنا ہے اور دوسرا اس کی جو سرکلو ڈیٹ کا دیکھیں نا ہم اس سرکلو ڈیٹ کے لیے او جی ٹی سی کے ذریعے سے ہم ایک بانڈ نکالنے والے ہیں اور یہ بانڈ وہ ایٹی ٹو بلین کے بنانے وہ آنا ہے اس کے بیدر اسی لیے اسی کے ساتھ دوسری دیکھ رہا دوسرا حل یہ ہے کہ جو صوبے کے پاس اختیارت ہیں وہ اپنے اختیارت کو کیوں مسیوز کر رہے ہیں دوسری طرف وہ اصل میں آئیں کوئی اس کا فیڈل گرنٹی چاہیے بلانے کچھ رکھ رہا ہے بچہ صاحب میں تو جی بات کروں گا سلوشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹم سلوشن ہے وہ ہے سرکلو ڈیٹ کی پرابلم وہ اس طرح سیدانی ہوگا کہ سات بلین دے دیا آٹھ بلین دے دیا دس وہ دو چار دن کا مسئلہ حال ہوگا تو سب سے پہلے میرا خیال یہ کہ جب نیا بجٹ بنے تو اس کے پی ڈی ایس پی جو ہوتا ہے اس کے پروگرام میں سے ہر صوبے سے پیسے کم کر کے اور سرکلو ڈیٹ کو ایک دفعہ میٹرلائز کیا جائیں دوسری بات یہ کہ دوسری یہ تو ہے یہ پروگوزل آرڈی کیپنٹ نے آگئی ہے ہمارے ہم نے یہ پروگوزل دی ہے جس پہ ابھی تا پنجاب ہمیں نہیں رسپونس دے رہا یہ آپ کبھی یہ سن لیتے ہیں بلین روپے پنجاب نے ادا کر دی ہیں میں نے آج کنفرم کیا ان سے رینٹل پاور میں کرپشن یہ کریں اور بختے دوسری یہ بات در زننے پوری جی جو جو ان کے لوگوں کے ذمہ ادائیگی ہے وہ دس سے ادائیگی وصول کریں چوڑی کو رکھیں یہ تمام سٹیپس کو سیملٹینیسلی کرنا پڑے گا اگر نہیں کنزمشن کنزرویشن جی بھی بات کریں کنزرویشن جہاں تک کنزرویشن کا تعلق ہے وہ بھی جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کنزرویشن ضرور کریں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنزرویشن کے ساتھ ایک چیز کو نہ آپ لے کے چلیں تمام چیزوں کو کٹھا لیں وہ آپ کی آپ کی باتیں دوسری اور دوسری بات ہے فوری طور پر ہمارے سم اپ کر دیں ٹائم چھوٹے پروجیکٹ جو ہمارے رکے ہوئے ہیں پنجاب کے ستانہ سو میگا وات کے ہائیڈل پروجیکٹ ان کو فوراں فیول مکس ملائے جائے نندی پر چیچوں کی ملے ذمہ داریوں کی طرف آنا چاہیے چار سال یہ تسلیم کریں ساڑھے چار سال انہوں نے قوم کے ضائع کی ہیں یہ رینٹل پاور جیسے منصوبے لاکے تو کمیشن اور کرپشن کرتے رہے ہیں سپریم کورڈ نے مہر ثبت کر دیا آج ہی یہ خداف کر لیں اور ایسی جو ہے آج پنجاب اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ رہا ہے آگے بڑھ رہے ہیں بتدریج یہ آج مان لیں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں آج سے یہ بہتری کا سوچ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں پاکستان ایک فرٹائل ملک ہے اس میں اللہ تعالی نے بیش بہا خزانے رکھے ہیں صرف نیت کی ویل کی اور آنسٹی کی بات ہے اگر ان کے اندر یہ بیعت پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنوں میں حالات بدل سکتے ہیں دنب چھوڑی صاحب بات یہ ہے کہ الزام تراشی پہ آئے ہیں تو بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں حقائق کے نظر دیکھ رہا چاہیے حقائق کیا ہیں حقائق on ground یہ ہیں کہ کیا آپ کا انٹرسٹ ہے جو پنجاب کے آپ چیمپئن بنے ہوئے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ہے کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے بیس مہینے میں آپ نے سوچا بھی ہو یہ جنہیں کی باتیں نے نہیں کی ابھی اسی گورنمنٹ نے سوچ رہا تھا پروینشل گورنمنٹ حقائق رہے یہ کچھ بیماری ہے ان کو عادت ہے چھوڑی ان کو عادت ہے کہ اپنے وقت میں نے ان کی باتیں تو امر سے سوری میں نے ان کی باتیں تو امر سے سوری میں نے ان کی باتیں بھائی کیسے پورا کریں گے یہ ان کو عادت ہے ایک منٹ یہ ان کی عادت ہے میں اپنے تائم کو چھوڑی ہونے نہیں دیں ہوں گا میں بھائی 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 میرے لئے ٹائم میں تو ان کو روکے نا سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جو پروجیکس اس وہاں پلان کیے گئے ہیں جس پروجیکس کے لیے ہے اس کے لیے پوری قوم اور سب مل کے کٹھے کام کریں اور اس کے طریقے سے ہوگا اور وہ طریقہ کیا ہے اس طریقہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی چیزوں کے دے ایک دوسرے اس کو پلٹک سائز مت کریں سیاست اس پہ نہیں اس پہ نیشنل حقائق کی بات کریں اور جو ہر نیشنل حقائق کے طریقے پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی سیاسل کام نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب آپ کا ناظرین آپ نے گفت کو سنی پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی تھی پنجاب کی طرف سے میاں مرغوب صاحب ہے میں نے ان کی بھی نمائندگی تھی انہوں نے بھی اپنی بات کی ہے بات الزام کی ہے وہ کبھی ادھر سے اس طرف شفٹ ہو رہا ہے اس طرف سے اس طرف شفٹ ہو رہا ہے یہ بیانات یہ الزامات کوئی مسئلہ حل کرنے نہیں جا رہے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور جس طرح بچہ صاحب نے کہا کہ وہ کام کیجئے ماضی کو بھول جائیے آگے بڑھئیے وہ کام کیجئے جس سے صورتحال حل ہو سکتی ہے ٹیمپریری سلوشن پر نہ جائیں ایسے اقدامات کریں جس سے طویل المدت یعنی لانگ ٹم آہ آسانی پیدا ہو سکے یہ وقت بہت کم تھا اس ایشو کے لیے پھر انشاءاللہ ایک پروگرام اس کے اوپر کریں گے اپنے میزوان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی